بڑی تیزی سے اس پر کام کروایا اور جلد ہی اس کو پورا کر کے اس کا شبھارم بھی کیا تو سومنات مندر کے ٹھیک سامنے پاروتی مندر کی بھی پردھان منطری نریندر موڈی نے آدھار شلہ رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر پہنچ سکیں اور ان کو کسی طرح کیا سوگدھان نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور سومنات مندر کو لے کر جو پردھان منطری نریندر موڈی شروعات سے مانتے رہے کہ سومنات مندر کو لے کر تمام جو باتیں ہیں آنے والے سمیہ کے لیے پردھان منطری تمام نرنے سومنات مندر میں درشن پوجر کرنے کے بعد لیتے ہیں اور آج بھی اگر ہم بات کریں تو آج کا دن بھی کافی مہتپورن ہے کیونکہ آج بھی تمام کارکرم یہاں پر آئیوجت ہیں اور ان کارکرموں پر بھی پردھان منطری نریندر موڈی کا خاص فوکس ہے اور اپنے دن کی شروعات وہ پوجہ ارچنا کے ساتھ کر رہے ہیں پردھان منطری کا جب بھی گجرات آنا ہوتا ہے سومنات مندر ان کے ذہن میں ضرور رہتا ہے اور ایسے میں سومنات مندر میں پوجہ ارچنا کرنے کے لیے وہ پہنچے اور انہوں نے یہاں پر پوجہ ارچنا بھی کی ہم جب کسی بھی راجے کی بات کرتے ہیں تو گجرات کا اگر ہم نام لیتے ہیں تو سومنات کی بات کر لیجئے دوارکہ کی بات کر لیے دولہ بیرہ جیسے اس تھان من میں آتے ہیں سومنات مندر کی مہتہ پردھان منطری نرینر موڈی خود سمجھتے ہیں اور ان کا خاص فوکس بھی رہا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کو لے کر اس کے انسٹرسکچر کو اور کیسے مضبوط کیا جائے اس کو لے کر تو پردھان منطری نرینر موڈی اس پر تو کام کرتے ہیں ساتھی ساتھ تمام راجیوں میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھاوناتما کروپ سے جڑے ہوئے سانسکرتک ہماری جو دھروہر ہے اس کو کس طرح سے سمیٹنے کا کام اس کو سنجونے کا کام اس کو سوارنے کا کام وہ پردھان منطری نرینر موڈی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسے میں سومنات مندر بھی ان کے دل کے کافی قریب ہے وہ جب بھی پہنچتے ہیں تو پوجہ ارچنا ضرور کرتے ہیں تو ایسے میں آپ آج کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ دیر پہلے کی یہ تصویر ہے پوجہ ارچنا کرنے کے لیے پردھان منطری نرینر موڈی اس مندر پریسر میں پہنچے اور یہاں پر انہوں نے پوجہ ارچنا کی پریٹن کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے وکاس کے لیے تمام جو بھاگداری ہے وہ پردھان منطری نرینر موڈی کے طرف سے دیکھنے کو ملی ہے سانسکرتک وکاس کی جو ذمہ داری ہے وہ پردھان منطری نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہے اور اس کو کس طرح سے اور زیادہ وکاس تھیل بنائے جائے وکاس کی اور زیادہ قدم بڑھائے جائے اس کو لے کر پردھان منطری نرینر موڈی لگتار پرتی بدھت نظر آتے ہیں اور ایسے میں جب بھی کہیں ان کا دورہ ہوتا ہے تو وہاں کی جو دھارمک استحل ہوتے ہیں وہ وہاں ضرور جاتے ہیں پوجہ ارچنا ضرور کرتے ہیں سومنات سے بھی ان کا خاصہ لگاو ہے سومنات مندر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور اسی گھڑی میں اب کی بار بھی جو پردھان منطری کا تین دیوسی ہے یہ دورہ اور اس دورے کے دوسرے دن سومنات مندر میں پوجہ ارچنا کرتے ہوئے پردھان منطری نرینر موڈی ان تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کس طرح سے جو مندر ہے اس کو کس طرح سے اور زیادہ وکسٹ کیا جائے اور ہائی ٹیک بنایا جائے کہ لوگ جو آتے ہیں یہاں پر پریٹن کی درسٹی سے ان کو کسی طرح کی آسولدہ نہ ہو اس کے لیے بھی مندر پریسر کو بھی کافی بڑھایا جاتا ہے اور ہم نے ایسے کئی ادھارن دیکھے ہیں کہ پردھان منطری نرینر موڈی نے بیٹے آٹھ فرشوں میں تمام ایسے نیتی کا کام کرائے ہیں ایک راست کو ہم جانتے ہیں ہلگ الگ راجیوں میں بھی تمام مندروں کا جو پنہ دھوار ہے ان کو کس طرح سے ان کے سوندھرے کرن پر کام ہوا ہے صاف طور پر سانسکرد دھر اوہر کو کس طرح سے سجانے اور سوارنے کا کام پردھان منطری نرینر موڈی نے کیا ہے یہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے تو ایسے میں کافی مہتپون یہ پورا دورہ اور دورہی کو لے کر بھی تمام جو تیاریاں ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہیں اور ایسے میں پردھان منطری نرینر موڈی نے اپنے دن کی شروع جو ہے وہ سومنات مندر میں پوجہ ارجنا کر کے کی ہے اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے دیکھو چھانتی جے گوزرات سومنات مندر رو سیدھا سلوک درشش پردھان منطری نرینر موڈی سٹھار پوجہ ارجنا کرو چھانتی تینی دنیا گوزرات گستر رویچونتی پردھان منطری نرینر موڈی اپنگا جیتو آگا کو موسیقی 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 جو تمام سانسکرتک دھروہر ہے جو وکاس کی جو تمام پریوجنائے ہیں ان کو لے کر پردھان منتری نرین رمودی سجگ رہتے ہوئے آنے والے کل کے لیے ایک بہتر دیش کا نرمان ہو ایک بہتر راجی کا نرمان ہو اس کے لیے لگاتار اگرسر ہو کر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں